بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام تاریخ بڑی بے رہم چیز ہے اور ہماری پسند ناپسند کی بنیاد پر تاریخی حقائق بدلے نہیں جا سکتے تاریخ سلطنت عثمانیہ دنیا بھر میں بڑے شوق اور تجسس کے ساتھ سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اور پڑھی جانے والی چیز ہے مگر ہر سلطنت کے زوال کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور اکثر ان سلطنتوں کے زوال میں ان کا اپنا ہی کردار ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ بلا شبہ انسان دوست سلطنت تھی مگر ان کے تمام رواجوں میں سے ایک رواج یہ بھی تھا کہ سلطان کا بیٹا یا بھائی ولی اہد بنتا اور بادشاہ کے بفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن جاتا اور یہ روایت صدیوں تک چلتی رہی سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلجوک سلطنت سے تعلق نہیں رکھتے تھے مگر وہ سلجوک سلطنت کے شہزادوں کی اقتدار کے لیے باہمی لڑائی کے چشم دید گواہ تھے عثمان غازی نے وفات پائی تو ان کے بیٹے اورحان غازی نے اپنے بھائی علاؤدین پاشا کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اس پھیلتی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے مگر علاؤدین پاشا نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح کا اٹھایا قدم مستقبل میں ایک نہ رکنے والی خانہ جنگی کا آغاز کر دے گا مگر بعد میں پیش آنے والے واقعات خصوصا تیرہ سو ناسی میں ہونے والے قصوبوں کی پہلے جنگ نے عثمانیوں کے جانشینی کے قانون بدل کر رکھ دیئے تاریخ کے مطابق سلطان مراد سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو اس لڑائی کے شروع یا اس کے آخر میں مارے گئے اور اپنے دور حکومت میں ان کو اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ وہ اپنا جانشین کسی کو بنانے کا اعلان کر سکتے اور ان کے بیٹوں میں اقتدار کی رسا کشی شروع ہو گئی تاریخی ذرائے مختلف واقعات بیان کرتے ہیں مگر کچھ کے مطابق سلطان مراد کے بیٹے بائیزید نے اپنے بھائی یاکوب کو مار ڈالا اور بائیزید سلطان بن گئے سلطان بائیزید اول کے جانے کے بعد چناؤ مشکل تر ہو گیا چودہ سو دو میں تیمور لنگ کے انکرہ کی جنگ میں حملے کی وجہ سے بائیزید کے چاروں بیٹے سلطنت عثمانیہ کی طویل ترین خانہ جنگی میں مصروف ہو گئے جو کہ تقریباً گیارہ سال چلی شہزاد بائیزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یاکوب کا قتل عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے سلطان بائیزید کے بفات کے بعد سلطنت عثمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی اگلے بیس برس تک سلطنت عثمانیہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا تب بائیزید کے چاروں بیٹے سلطنت عثمانیہ کی طویل ترین خانہ جنگی میں مصروف ہو گئے جو کہ تقریباً گیارہ سال چلی اور سلطان بائیزید کے چاروں بیٹوں کے درمیان چھیڑی گئی اس اقتدار کی جنگ میں انہیں تیموریوں بازنتینیوں سربیائی اور مقامی ترک سرداروں کی حمایت بھی ملی ہوئی تھی اس خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر چودہ سو تیرہ میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا اور سلطان محمد اول کا یہ جملہ تاریخ کے زینت بن گیا کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کے سلطین کسی دوسرے خاندان میں شادی نہیں کر سکتے تھے کہ اجنبی عورتیں عثمانی حرم میں داخل نہ ہو جائیں عثمانیوں کے خیال میں شہزادوں کو اس فیصلے کے اختیار دینا کہ کون امین سے سب سے زیادہ طاقتور ہے ایک تباہی کی طرف لے جانے والا فتنہ تھا اسی لئے سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے وہ پہلے سلطان تھے جن کی تاج پوشی اپنے بھائی کو مارنے کے بعد عمل میں لائی گئی یہاں تک کہ انہوں نے بھائیوں کو قتل کرنے کے بارے میں ایک حکم نامہ ان الفاظ میں جاری کیا میرا جو بھی بیٹا وراست میں یہ سلطنت پائے اس کے لئے مناسب ہے جو دنیاوی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کو قتل کریں بہت سے مفتیان نے اس کی منظوری دی ہے اس لئے اس حکم پر عمل درامت کیا جائے شہزادوں کو مارنے کے لئے گلہ گھوٹنے کا طریقہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا کیونکہ اس طرح شاہی خون جو کہ مقدس سمجھا جاتا تھا وہ زمین پر نہ گر پاتا تھا شہزادوں کا گلہ گھوٹنے کے لئے خاص طور پر اہلکار تیار کیے جاتے جو کہ گنگے اور بحرے ہوتے سلطان محمد نے ہی سب سے پہلے اپنا بارس منتخب کیا جو کہ ان کا بیٹا چیم تھا یہ شہزادہ اور ان کے بھائی حکومتی طور طریقے سیکھنے کے لئے مختلف خطوں کے گورنر مقرر کیے گئے اس وقت قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن گیا اور یہ شہزادے جنہی لاکھوں میں تائنات کیے جاتے وہاں سے دارالحکومت تک کا فاصلہ بھی نئے سلطان کی جانشینی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا تھا اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ چیم اگلا سلطان بنے سلطان محمد چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی بھائیزید کی بنسبت دارالحکومت جلدی پہنچے تاہم جب سلطان محمد کا چودہ سو اکاسی میں انتقال ہوا تو ینیچری نے قسطنطنیہ میں بغاوت کر دی اور چیم کو بھیجا جانے والا ایلچی پکڑا گیا اور یوں بھائیزید دارالحکومت میں پہلے داخل ہو گیا اور نئے سلطان بن گیا اس کے باوجود دونوں بھائیوں میں ایک محدود خانہ جنگی بھی ہوئی جس میں چیم کو شکست ہوئی اور اسے جلاوتن کر دیا گیا مگر تب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے ایک اشرے سے بھی زیادہ درد سر بنا رہا اسی طرح کے حالات پندرہ سو گیارہ میں بھائیزید کی حکومت کے اختتام پر واقع ہوئے مگر اس بار اس کے اپنے بیٹے اور جانشین احمد نے باپ ہی کی زندگی میں تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جس نے شہزادہ سلیم کو بھی تھریس میں ایک بغاوت اٹھانے پر مجبور کر دیا سلطان بھائیزید نے اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو شکست دی اور تریمیا کی طرف پسپا کر دیا جبکہ شہزادہ احمد کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا جلد ہی ینیچری اور گزرانے سلطان بھائیزید کی خلاف بغاوت کر دی اور سلطان سلیم اول نئے سلطان بن گئے جنہوں نے بعد میں اپنے بھائیوں احمد اور کرکت کو شکست دی اور قتل کیا ان کی نسبت سلطان سلیمان کی جانشینی بہت پر امن ماحول میں ہوئی تھی کیونکہ ان کے زیادہ دربائی جوانی میں ہی مر چکے تھے مگر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی عویس کی وفاداری پر رکھنے کے لیے انہیں سلطانت کے دور دراز صوبے یمن میں بھیج دیا اگرچہ سلطان سلیمان کے اہد میں عثمانی سلطانت اپنی طاقت کے عروج پر تھی مگر سلطان سلیمان کے دور حکومت کے اختتام پر خانہ جنگی واقع ہو گئی سلطان سلیمان ہی وہ پہلے ترک سلطان تھے جنہوں نے پہلی بار غیر ملکی خواتین اپنے حرم میں داخل کی اور ان میں سے کچھ خاتین بے پناہ اثر و رسوخ کے مالک تھے اور سلطانہ کہلائیں انہی میں سے ایک ماہی دیوران تھی جو کہ کریمیا یا البانیا سے تھی اور حرم جو کہ روتھینیا سے تھی اور ان کی باہمی رقابت نے سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا ماہی دیوران کا بڑا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا جانشین تھا جبکہ حرم جانتی تھی کہ اگر مصطفیٰ سلطان بن گیا تو اس کے بیٹوں کا گلہ گھونٹ دیا جائے گا اس نے سلطان سلیمان کو مصطفیٰ کے خلاف کرنے کے لیے وزیراعظم سے اتحاد کر لیا اور سلطان سلیمان نے اپنے بڑے بیٹے کے قتل کا حکم دے دیا اس کے بعد حرم کے بکیہ دو بیٹوں بائیزید اور سلیم میں اپنے باپ ہی کی زندگی میں جنگ چھڑ گئی سلطان سلیمان نے شہزادہ سلیم کا ساتھ دیا اور بائیزید کو جان بچا کر ایران کی صفوی سلطنت میں پناہ لینی پڑی تاہم یہ فرار وقتی تھا اور جلدی سلطان سلیمان نے یا تو صفوی بادشاہ تہماسب کو رشوت دی یا دھمکی دی اور بائیزید اپنے چاروں بیٹوں سمیت فانسی دے دیا گیا اس کے بعد پندرہ سو چھہ سٹھ میں سلطان سلیم دوئیم سلطان بنا اور پندرہ سو چوہتر میں سلطان سلیم دوئیم کے انتقال کے بعد ان کے جانشین مراد سوئیم کو اپنے پانچ بھائیوں کو مارنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی ان تمام واقعات کے رد عمل کے طور پر ایک عجیب و غریب کام یہ ہونے لگا کہ عثمانی شہزادیں اقتدار میں آنے سے پہلے صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور صرف ایک ہی مرد وارث ہونے کے لیے طبی زرائے استعمال کرتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب تک وہ تخت سنبھالیں گے یہ وارث انیس یا بیس سال کی عمر میں پہنچ جائے گا چنانچہ جب سلیم دوئیم کا انتقال پندرہ سو چوہتر میں ہوا تو ان کے جانشین مراد سوئیم کو اپنے بہن بھائیوں کو پھانسی دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ان کے پانچوں بھائی انتہائی جوان تھے اور ابھی محل ہی میں تھے ان کا نہ تو کوئی اثر و رسوخ تھا اور نہ ہی کوئی جماعت ان کی حمایت کرتی تھی پندرہ سو پچانوے میں سلطان مراد سوئیم کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد سوئیم کو اقتدار مل چکا تھا لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ استمبول میں نئے سلطان قیامت کے بعد وہاں سے انیس شہزادوں کے جنازے نکلے یہ جنازے سلطان محمد سوئیم کے بھائیوں کے تھے جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت باری باری گلہ گھوٹ کر ہلاک کر دیا گیا جب سلطان کے شاہی محل سے انیس تابوت باری باری باہر نکلے تو اس واقعے نے استمبول کے لوگوں کو خوف صدا کر دیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ تابوت قبرستان جاتے ہوئے دیکھے تب استمبول کے شہریوں کی دگنی تعداد باہر آئی اور ہر آنکھ آنسوں سے بھری ہوئی تھی مگر اس کے بعد برادر کشی کو روکا گیا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مراد سوئیم کے بعد جب سلطان احمد اول بادشاہ بنے تو وہ تخت نشینی کے وقت صرف تیرہ سال کے تھے اور اس وقت ان کا کوئی بھی مد مقابل نہ تھا سوائے ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کے جنہیں اگر سلطان احمد قتل کر دیتے تو سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا کیونکہ اس وقت تک سلطان احمد کا کوئی وارث بھی دنیا میں موجود نہیں تھا سلطان احمد سولہ سو سترہ میں انتقال کر گئے اور تب ان کے بیٹے بہت چھوٹے تھے ان کا بھائی سلطان مصطفیٰ دربار کے خاص لوگوں کی طاقت کے بلبوتے پر اقتدار میں لایا گیا اور یوں سلطنت عثمانیہ میں پہلی بار فوقیت کے بنیاد پر سلطان بنایا گیا اس کے بعد عثمانی سلطین کو تخت کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت نہ تھی نیا اصول یہ تھا کہ اگر سلطان اپنے بھائیوں سے چھٹکانا پانا چاہتا تو اسے مفتی عظم اور شیخ الاسلام سے ایسا کرنے کی اجازت لینی پڑتی جو کہ اکثر نہ دی جاتی اور اس کے جواب میں سلطین یہ حکمت عملی اختیار کرتے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو مختلف خطوں کے گورنر نہ بناتے اور انہیں محلات میں نظر بند کر دیتے جنہیں کفیس یعنی سونے کا پنجرہ کہا جاتا زیادہ تر وارثین کو نہ تو تعلیم دلائی جاتی اور نہ ہی سلطنت کے معاملات سکھائے جاتے اور اسی لئے سلطنت عثمانیہ کے اگلے سلطین مکمل طور پر تجربہ کار اور حکمرانی کے اہل نہ رہے تھے اور یوں یہ عظیم الشان سلطنت زوال کا شکار ہوتی چلی گئی بلا شبہ اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ایک خونی روایت تھی مگر اس خونی روایت کے جاری ہونے کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جسے اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیام میں دو تلوارے نہیں رہ سکتی اور ایک سلطنت کے دو بادشاہ نہیں بن سکتے موسیقی